ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف وزیرالہ پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی دوسری اہم سیاسی شخصیت جناب شہباز شریف آج مشکل میں پھستے نظر آ رہے ہیں ان کی حکومت کی بھرپور کوشش کہ موڈل ٹاؤن رپورٹ منظر عام پہ نہ آئے آج باقاعدہ ناکام ہو گئی لاہور ہائی کورٹ کی فل بینچ نے سانہ موڈل ٹاؤن کو فوری طور پر اس حوالے کی تھی رپورٹ ہے منظر عام پہ لانے کا حکم دیا یہ وہ رپورٹ ہے جو جسٹس باقر نچوی جنیشل کمیشن نے تشکیل دی تھی آج حکومت پنجاب کی تمام درخواستیں اسی لاہور ہائی کورٹ نے کہ یہ رپورٹ منظر عام پہ نہ آئے مسترد کر دی لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں سترہ جون دو ہزار چودہ کو ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر کے سامنے بیریئرز اٹھانے کے دوران پولیس کی فارنگ ہوئی تھی جسٹس باقر نچوی کمیشن نے دو ہزار چودہ میں اپنی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ پہ جبا کر آ دی تھی آج یہ رپورٹ باقاعدہ حکومت پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کی فل کورٹ کی اس فیصلے کے بعد جاری کر دی ہے رپورٹ تو جاری ہو گئی ہے مگر واضح طور پہ لگتا ہے اور سامنے آتی ہے یہ بات کہ حکومت پنجاب شہباز شریف صاحب کیوں مسلسل کوشہ تھے کہ یہ رپورٹ منظر عام پہ نہ ہے کیونکہ اس رپورٹ کے مندرجات ان کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں یہ بات آت ثابت ہو گئی ہے اس میں جو نتائج اقص کیے گئے ہیں وہ بہت ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں جناب شہباز شریف کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے اس میں کہا گیا تھا کہ وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف کے بیان حلفی اور پولیس کے موقف میں واضح تضاد ہے یہ رپورٹ اپنے نتائج میں کہتی ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ وہ بیان حلفی جو وزیر علیہ کی حصے سے جناب شہباز شریف نے باقر نچوی جوڈشل کمیشن میں درچ کرایا وہ اس میں تضاد ہے پولیس کے موقف میں تضاد ہے اس طرح سے لگ یہ رہا ہے کہ اس بیان حلفی میں جناب شہباز شریف کے جھوٹ کا آمیزش ہے یہ بات مشکل ہوگی جناب شہباز شریف کے لیے آگے کے دنوں میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے یہ رپورٹ کہتی ہے کہ شہباز شریف نے پولیس کو پیچھے ہٹنے کا کوئی حکم نہیں دیا یہ بھی وہ بات ہے جو کہ جناب شہباز شریف کے ایفیڈیوٹ میں تھی کہ انہوں نے پولیس کو ڈس انگیج کرنے کے لیے کہا مگر واقعات شواہد اور بیانات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا اسی رپورٹ پر کہا گیا ہے کہ موڈل ٹاؤن میں آپریشن کا فیصلہ وزیر قانون پنجاب رانہ صلی اللہ کی سربراہی میں ڈیزائن کیا گیا تھا گویا کہ جو پولیس آپریشن ہوا جس میں کہ قتل و غارت ہوا اس کو جناب رانہ صلی اللہ کی سرپرستی حاصلتی کم از کم یہ رپورٹ یہ کہتی ہے رانہ صلی اللہ نے کہا کہ ڈاکٹر تاہل قادری کو مقاصد حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے ان کو یہ کوٹ کیا گیا ہے جسٹس باقر نشبی کمیشن میں جو کہ آج شائع ہوئی ہے سانہ موڈل ٹاؤن سے قبل ڈی سی او لاہور کو بھی تبدیل کر دیا گیا اس پر حیرت کا اظہار کیا ہے اس کمیشن نے سانہ سے پہلے خان بیک کو آئی جی پنجاب پولیس کے عوضے سے ہٹھائے گیا اس پر بھی حیرت کا اظہار کیا گیا ہے اور سوال اٹھایا ہے اس کمیشن کی رپورٹ نے اس قتل و غارت کے بھیانک آپریشن سے بہ آسانی بچا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور یہ بھی بہت ہی ڈیامیجنگ کنکلوجن ہے اس رپورٹ کا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چودہ افراد ختم نہ ہوتے یہ سو لوگ سے زیادہ لوگ زخمی نہ ہوتے اگر اسے بہتر طریقے سے پلان کیا جاتا گویا کہ اس قتل عام یہ جو قتل ہوا یہ جو پولیس کے ہاتھوں چودہ لوگوں کا قتل ہوا اس کی ذمہ داری حکومت پنجاب کی ہے اور وہ اس کو آوائیڈ کر سکتی تھی اور یہ بھی کہا ہے اس رپورٹ پہ کہ پولیس اس واقعے میں مکمل طور پر ملوث ہے لیکن پولیس نے ایسا پنجاب حکومت پر کیا گویا کہ اس پورے آپریشن کا بوجھ حکومت پنجاب پر ہے اور ایک اور بہت اہم بات ہے جو اس رپورٹ پہ ہے کہ ہر کسی نے تحقیقات میں تمام تر ناکام ناکام بنانے کی کوشش کی کہ سچائی کو شپایا جا سکے اور یہ بات جو ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رپورٹ کو پڑھنے والے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سانے ہیں بارڈل ٹاؤن کی ذمہ داری کس کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ بڑا گھمبیر ہو گیا ہے آج جسٹس عابد عزیز شیخ کی سرمراہی میں جسٹس شہباز علی رزوی اور جسٹس قاضی محمد امین نے ایک سو ایک صفحات مجتمع اپنے محکوس فیصلے میں لکھا کہ معلومات تک رسائی عوام کا بنیادی حق ہے اور جسٹس باخر نچپی کمیشن کی رپورٹ انزداد دہشتگردی کے دالت میں سانے ہیں بارڈل ٹاؤن کے ذرے سماعت کیس پر اثر انداز نہیں ہوگی اور اس انداز سے ایک پینڈورا باکس کھل گیا ہے اور یہ پینڈورا باکس سے کافی مشکلات پیدا کر سکتا ہے جناب شہباز شریف کے لیے ان کی حکومت کے لیے اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے اور اس پوری کیمپین کے پیچھے جو شخصیت ہے جو اس پوری کیمپین کو جو ان کی حکومت کے خلافے لیڈ کر رہے ہیں مناجر القرآن کے سربراہ اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری ہے جنہوں نے آج اس عظم کا اظہار کیا اس رپورٹ کے آتے ہی کہ ان کا سفر یہاں سے ختم نہیں ہو رہا بلکہ شروع ہو رہا ہے اس مسئلے پر حکومت پنجاب کو دوسری شکست ہوئی ہے ہائی کورٹ میں مرتبہ اور فل بینچ کے ہاتھوں انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے دراصل اگر ان کے اندر کوئی اخلاقی جورت ہوتی تو سترہ جون کا واقعہ ہی پیش نہ آتا اور اگر انہوں نے کروا دیا تھا تو اس کے بعد بھی اقتدار پر رہنے کا جواز نہ تھا ہو نہیں سکتا کہ شباز شریف صاحب نے یہ قتل عام کروایا ہو اپنے بھائی صاحب کے حکم اور اجازت کے بغیر نواز شریف صاحب بھی اس میں شریک ہیں وہ بھی سزا پائیں انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب آپ دونوں بھائیوں کو اور اپنے ان کے ہواریوں کو جیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ آج حکومت پنجاب کا اپنا وزیر علیہ کا موقف دیتے ہوئے وزیر قانون جناب رالہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کمیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ کی جو رپورٹ ہے وہ قول ان کے یہ نامکمل ہے اور تیسری بات انہوں نے کہی کیسس وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں بظاہر انہوں نے بتایا یا دکھایا کہ انہیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے رپورٹ جو ہے یہ انکنکلوسیو ہے اس میں کسی حکومتی پرسنیلیٹی کو جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ٹھارایا گیا نو رسپورسبلیٹی ہیز بین فکس اگنسٹ اینی انڈویجورن اس میں جو پولیس پارٹی نے جو موقع پہ تھی اس پولیس پارٹی کے کسی منبر کو کوئی سپیسیفک رول جو ہے جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ فکس کیا اس رپورٹ میں جگہ بجگہ یہ ذکر ہے کہ پیٹ کے ورکرز کی طرف سے وہ ریزسسنس دی گئی جو کے بعد میں پولیس کے ساتھ ان کے تصادم کا باعث بنی یہ رپورٹ جو ہے یہ ڈیفیکٹیو ہے ان دی آئی آف لاغ میں نے جیسا بھی عرض کیا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹریفیوز کرنے سے پہلے کہ حکومت پنجاب کا یہ فیصلہ ہے کہ رہور ہائی کورٹ کی فل بینچ کے اس فیصلے کو کہ اسے منظر عام پہ کیا جائے باقر نچوی کمیشن رپورٹ کو وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کریں گے مگر حکومت پنجاب کے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ باقر نچوی کمیشن کو اور اس کی رپورٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے یا اس کو مزید چیلنج کرنا ہے یا نہیں یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے اور یہ بہت ایک اہم سوال ہے مگر اس پوری صورتحال میں جو بوجھ آیا ہے حکومت پنجاب پر جناب شہباز شلیف پر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر جو کہ پہلے ہی شنید سیاسی مشکلات کا شکار ہے ان تمام امور پر بات کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اپنے لیگل ایکسپرٹ سیاسی اور قانونی اور آئینی امور کے ایکسپرٹ تذیعہ کار جناب سعاد رسول ہمارے ساتھ لاہور سے جوئنگ کرے ہیں مہت بہت شکریہ سعاد رسول صاحب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ڈیمیجنگ ہے یہ رپورٹ شہباز شریف صاحب کے لیے حکومت پنجاب کے لیے اور اس کے متعلقین کے لیے بہت ڈیمیجنگ کہنا مناسب ہے میرا خیرہ خان صاحب اگر آپ صرف بہت ڈیمیجنگ کہیں تو شاید یہ بھی قانون اور سیاست کے اندر شاید انڈر سٹیٹمنٹ ہو کیونکہ اس کے اندر اس طرح کی اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے جو رپورٹ کا ایکچول ایشو ہے وہ لوگوں کی امواد ہے لوگوں کی شہادت ہے اور ایسی سیچویشن کے اندر جہاں پہ چودہ کے قریب شہادتیں ہوئی ہوں وہاں پہ رپورٹ میں جو کہ ایک جوڈیشل آفیسر ایک سٹنگ جوڈیشل آفیسر ایک موزز جج صاحب نے جو کہ آج بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے ترتیب دی ہو اور اس کے اندر الیگیشنز یا اشارے تمام جو ہیں وہ حکومتی عدداران اور سیاسی عدداران کے لیے ہوں تو میرے خیال ہے کہ بہت ڈامیجنگ سے بھی زیادہ قانونی اور سیاسی اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں کیا ایسے پہلو ہے اس وے کچھ تو میں نے بیان کیے جو کہ آپ کے نزدیک ہے بہت مشکل ہوگا اس کا دفاع کرنا شہباز شریف صاحب کے لیے پنجاب حکومت کے لیے رانہ سنا اللہ کے لیے اور پہلے تو اور یہ کہ کیا واقعی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کوئی اس پر کوئی یہ بائنڈنگ نہیں ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا پہلے اس پہلو کا بیان کیجئے اور پھر وہ کیا پہلو ہے جس کا دفاع کرنا بہت مشکل ہوگا جو آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ کیا یہ بائنڈنگ ہے یا کیا اس کی قانونی حیثیت ہے دیکھیں اس وقت ایک کیس بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے جو مارل ٹاؤنسان ہے کہ شہدہ ہیں ان کے متعلق ایک ٹرائل کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے جس کے اندر یہ تائیون کیا جائے گا کہ کس کو کتنی سزا دی جائے اور وہ کیا وہ انٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے یا ہماری دیگر پاکستان پینل کورٹ کی پرویزنز کے نیچے کسی کو کوئی سزا کا مرتب ہے اور اگر ہے تو وہ کون ہے اس سیچویشن کے اندر رانہ سناولہ صاحب نے اور حکومت پنجاب کے دیگر نمائندگان نے یہ بار بار کہا یہ جو سوال ہے یہاں تک شاید ان کی بات کے اندر میرٹ ہو صرف اس وجہ سے کہ اگر یہ رپورٹ پیش کرنی پڑی تو جن صاحب نے جو جج صاحب معزز جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ منتب کی ہے حکومت یہ ریکوائر کرے گی کہ ان کو بھی اطالت میں پیش کیا جائے ان کو پر جرا ہو ان کی کراس اگزامینیشن ہو اور جرا ہونے کے بعد اس کو شواہد کی کٹیگری میں ڈالا جائے یہ بات تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ شواہد کے لیے پیش کی جائیں اب یہ بات جو دوسری اہم بات ہے جو دوسری اہم بات ہے آپ نے جیسا کہ بلکل بہت اچھا اس کو بیان کیا احاطہ کیا ہے کہ کیا اس کی لیگل ویلیو ہے لیکن بہرحال اس کی جو کنکلوجنز ہے کیا یہ بلکل ارریلیونٹ ہے کیا ان کی کوئی ورث نہیں ہے کیا ان کی کوئی مقام نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ چودہ لوگ قتل ہوئے اور اس میں جناب شہباز شریف صاحب نے یہ غلط کہہ رہے ہیں وہ کہ انہوں نے پولیس کو ڈس انگیج کرنے کے لیے کہا یا انہوں نے اپنے حلفیہ بیان میں اس حوالے سے جو دوسرے بیانات دیئے وہ غلط ہے یا یہ کہ یہ معاملہ جو تھا یہ وائٹ کیا جا سکتا تھا یہ لوگوں کا قتل نہیں ہوتا یہ سو لوگ زخمی نہیں ہوتے اور حکومت پنجاب اس کی ذمہ داری ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی تو کوئی لیگل بائنڈنگ ہی نہیں ہے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ایکسسائز اور فیوٹیلٹی ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے کیا یہ یہ آباد صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے اور دوسری بات پھر یہ کہ وہ کیا اس کی کنکلویزن ہے فردر جو کہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہیں شباز شریف صاحب کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے میں بتاؤں جی کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہوگی دیکھیں اگر ٹرائل کورٹ کے اندر یہ بطور ایویڈنس نہ بھی پیش کی جائے تو تب بھی یہ حکومت نے اس کمیشن کو کانون کے نیچے کانون کے نیچے کمیشن کانون کانون کیا ایک سٹنگ جج صاحب نے اس کو ہولڈ کیا تو اس کی جتنی بھی کنکلوزنز ہیں وہ تمام جو ہیں وہ سیاسی طور پر بھی اثر انداز ہوں گی کانونی طور پر بھی اثر انداز ہوں گی جو شواہد اور ایفیڈیوٹ اس کمیشن کے سامنے پیش کیے گئے اگر ریپورٹ کو نہ بھی ایویڈنس کاؤنٹ کیا جائے تو وہ تمام ایفیڈیوٹ جو یا چیف منسل صاحب کی طرف سے پیش کیے گئے یا پولیس کے اہلکاروں کی طرف سے پیش کیے گئے ان تمام سے پولیس یا حکومت اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کر سکتی یہ نہیں کر سکتی کہ عدالت میں جا کے مختلف بیان دیا اور ریپورٹ کے سامنے مختلف جج صاحب کے سامنے مختلف بیان دیا گیا ہو یہ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا آپ نے بات کی کہ کون سے وہ چیزیں ہیں جو کہ تھوڑی سی ضروری ہیں جن کو ہائلائٹ بھی کرنا چاہیے جو کہ سیاسی طور پر بڑی ڈامیجنگ ہوں گی اور کانونی طور پر بھی ڈامیجنگ ہوں گی میں ایک دو چیزیں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس ریپورٹ کے اندر سے یہ ریپورٹ بڑے بازے طور پر کہتی ہے کہ شباز شریف صاحب نے جو ایفیڈیوٹ سببیٹ کروایا موزیس جج صاحب کے سامنے اور ایفیڈیوٹ کا مطلب ہے کہ انہوں نے on oath یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی انہوں نے حلفیہ بیان جمع کروایا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے ڈس انگیجمنٹ کا آرڈر دے دیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ پولیس کو پول باک کر لیا جائے ڈس انگیج کر لیا جائے یہ بیان شباز شریف صاحب کا نہ پولیس کے کسی اہلکار سے کوروبوریٹ ہوتا ہے نہ رانہ سناؤلہ صاحب کے بیان سے کوروبوریٹ ہوتا ہے بلکہ ریپورٹ خاص طور پر یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے اس طرح کے کسی حکم کا ذکر نہیں کیا اور اس کے بعد یہ ریپورٹ کہتی ہے پیج سیونٹی نائن پہ کہ it has become crystal clear that order of disengagement was not passed at all چیف منسٹر صاحب کی طرف سے اب اس کی میں سب سے پہلی بات بزاہد کر دوں ایک تو اس کی جو criminal liability ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے کوئی order pass نہیں کیا تھا انہوں نے اس طرح کا کوئی پولیس کو پول باک کرنے کا نہیں کہا وہ criminal liability تو ایک طرف ہے بچ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ چیف منسٹر صاحب اپنے بیان حلفی میں کہہ چکے ہیں کہ میں نے یہ order pass کیا تھا اور ریپورٹ کی یہ conclusion ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو چیف منسٹر صاحب نے oath پہ بیان حلفی پہ جھوٹ بولا اور ابھی ہم پینما کے case سے نکلتے ہوئے آ رہے ہیں جہاں پہ بیان حلفی پہ جھوٹ بولے گئے جو ہیں اس کی وجہ سے 62-63 کے clauses بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے elections میں جب nomination paper submit کیے جائیں تو چیف منسٹر صاحب کو شباز شریف صاحب کو اس بات پہ سوال پوچھا جائے اور یہ جو کہا گیا ہے وزیر قانون رانہ سناؤلہ کے حوالے سے کہ انہوں نے پورا operation supervise کیا انہوں نے design کیا وہ اس کے strategist تھے تو پھر جو کچھ ہوا پھر اس کی ذمہ داری رانہ سناؤلہ پہ اس conclusion کی کس حق تک ہوتی ہے بلکل جی اس کی بہت strong conclusion ہے میں بولا passage آپ کی اجازت سے ویوز کے لیے بھی پڑھ دوں کہ ایک sentence ہے کہ the operation page 72 پہ کہ the operation planned and designed under the chairmanship of the law minister resulted into gruesome killings could have been easily avoided رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے جو operation پلان کیا اس سے نہتے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اور یہ avoid کی جا سکتی تھی لیکن رانہ سناؤلہ صاحب نے operation ہی اس طرح کا پلان کیا جس کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئیں ساتھی ساتھ جب رپورٹ پولیس والوں کی بات کرتی ہے اور خاص طور پہ conclusion کے اندر بھی پولیس والوں کی جب بات کرتی ہے تو رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پولیس والوں کو وہاں پہ جو کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا حکم کے تحت وہی کام انہوں نے کیا الفاظ یہ ہیں کہ the police did what they were sent to do تو یہ sent کا جو بات ہے یہ directly رانہ سناؤلہ کی طرف جاتی ہے کہ پولیس والوں کو ایک حکم کے تحت بھیجا گیا تھا کہ آپ لائف فائر آم کھولیں گے انہوں نے لائف فائر آم کھولیں اور اب سے کچھ عرصہ پہلے رانہ سناؤلہ صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر بھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ رپورٹ کے پیج 57 پہ کچھ ایک اس طرح کی بھی statement ہے جو کہ مسلکی issues کو بھی بھی سامنے لا سکتی ہے اور یہ تمام چیزیں اگر رانہ سناؤلہ صاحب کے حکم کے تحت ہو رہی تھی جو کہ رپورٹ کہتی ہے تو ان کے لیے بڑا خطرناک ہوگا اچھا اس کی کیا اب یہ سب کچھ کہہ دیا جب conclusion کے conclusion پہ آ رہی ہے یہ رپورٹ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ داری کس کی ہے اب آپ یہ پوری پڑھ لیں اور آپ خود اس کا تائین کریں یہ جس صاحب نے کیا کیا جب یہ ساری evidence record کر دی یہ ساری observations دے دی یہ سب کچھ کر دیا تو یہ کیا کیا کہ آخری لائن لگ دی کہ ہم ذمہ داری کے حوالے سے آپ پہ چھوڑتے ہیں آپ پورا پڑھ لیں آپ اپنی ذمہ داری لگائیں یہ کیا کیا انہوں نے خانزہ میرے خیال میں اس کو تین پہنوں میں دیکھنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ رپورٹ میں ایک نہیں بارہا یہ کہا گیا کہ حکومت نے اس tribunal کو وہ powers نہیں دیں اور خاص طور پر یہ میں page number 68 کے اوپر خاص طور پر لکھا ہے کہ حکومت نے tribunal کو وہ powers نہیں دیں جس سے tribunal اپنی مزید investigation کر سکے وہ لی پاورز ہی نہیں دیں اور لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت نے لوگوں کو یہ facts کو چھپانے کے لیے کہا دوسرا ساتھ ہی ساتھ tribunal کے اندر یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنے بھی احکامات دیے گئے وہ رانہ سناؤلہ صاحب کی direction پہ دیے گئے اور چیف مرسل صاحب نے اس کو روکا نہیں یہ سب کہنے کے بعد جو tribunal ہے وہ عدالت کے طور پر نہیں بیٹھاوا tribunal نے سزائیں نہیں determine کرنی tribunal نے اپنے conclusions دینے ہیں کہ یہ شواہد ہیں یہ حقائق ہیں اس طرح ہوا ان حقائق کے اوپر عدالت کل کو کسی چیز کس شخص کو سزا دیتی ہے کس کو نہیں دیتی یہ ایک judicial function ہے جو trial court نے کرنا تھا اگر اگر یہ tribunal کہہ دیتا کہ ہمارے خیال میں ان اموات کی ذمہ داری جو ہے یا ان شہادتوں کی ذمہ داری رانہ سناؤلہ صاحب کے اپے پڑھتی ہے یا چیف نسس صاحب پہ پڑھتی ہے کسی بھی سرکاری ادار کے اپے پڑھتی ہے تو پھر کل کو یہ سوال اٹھتا کہ اب trial court کے اب ایک high court کے جج بغیر trial پورا کیے یہ کیسے ذمہ داریاں فکس کر سکتے ہیں اس لیے جج صاحب نے بڑی تحمل کا مظاہرہ کیا اس کے اندر کہ شواہد سارے لکھ دی ہے اور کہا کہ جو اس کی conclusions ہیں وہ پڑھنے سے واضح ہوتے ہیں اور وہ trial court obviously اس کو determine کرے گی کیونکہ اس میں criminal liability place کرنی پڑے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سعاد رسول ہمارے دنیا نیوز کے legal اور political affairs کے expert ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ان کی expertise نمائیہ ہے حکومت پنجاب کے لیے مشکل صورتحال ہے جناب شہباز جنیف کے لیے cut in صورتحال ہے اور یہ وہ cut in صورتحال ہے جو کافی زیادہ cut in ہو سکتی ہے ان کے لیے رانساناللہ صاحب کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے موسیقی